سور پھونکا جائے گا کہ جو روحِ عرض پہ لوگ ہیں آسمانوں میں فرشتے آباد ہیں سب کو موت آجائے گی سوائے جس کو اللہ چاہے گا اور وہ ایک شخص ہے جس کی ایکسپشن ہے وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک صحابی کا حضرت ابو بکر الصدیق کا یہودی سے جھگڑا ہوا اس یہودی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے تمام جہانوں پہ فضیلت دی صحابی نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو سارے جہانوں پہ فضیلت دی آپ اس میں جگڑا ہوا تو اس صحابی نے نبی علیہ السلام کی محبت میں اس یہودی کو تھپڑ مار دی یہ بخاری مسلم دونوں میں مقدمہ نبی علیہ السلام کے پاس پیش ہوا آپ نے اپنے صحابی کو ڈانٹا اور فرمایا مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دو اور یونس وہ ہیں جن پہ اللہ تعالی کی طرف سے عطاب آیا پھر اتنا عطاب کے سورہ اصافات میں آیا کہ اگر یونس اللہ سے توبہ نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے اور نبی علیہ السلام فرمایا مجھے یہ بھی نہ کرو میں یونس سے افضل ہوں کسی دوسرے نبی کو ڈگریٹ نہ کرو میرے مقابلے پہ اور پھر فرمایا کہ تم موسیٰ کی بات کر رہے ہو قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ تعالی مجھے اٹھائے گا لیکن میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام ہوش میں ہوں گے اور اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے ہوں گے مجھے نہیں پتا کہ ان پہ قیامت کی بہوشی تاری نہیں ہوئی اس بہوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی کی وجہ سے وہ بہوش ہوئے یا مجھ سے پہلے وہ زندہ کر دیے جائیں گے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جذوی فزیرت تمام پیغمبروں پہ حاصل ہے کہ سب سے پہلے ان کو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا یا ان پہ قیامت کی بہوشی تاری ہی ہوگی کیونکہ دنیا میں وہ ایک دفعہ بہوشی گزار چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی تجلی کی وجہ سے جو سورت العراف کے اندر آئے ہیں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ماتا ہے جس سے اللہ چاہے گا وہ بہوشنی ہوگا ثُم مَنُفِقَ فِيهِ اُخْرَا پھر سور میں دوبارہ سے پھوکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامُوا يَنظُرُونَ تو سب کے سب لوگ زندہ ہو جائیں گے اور یوں کھڑے ہوگے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیں گے انتظار کریں گے کہ اب کیا ہونا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا زمین جگ مگا اٹھے گی تیرے رب کے نور سے یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ آ جائے گا جیسا کہ شان کی لائک ہے وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ سَفَّنْ سَفَّا سورة الفجر میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے کتار در کتار اس دنیا پہ اتھنے گے اسی دنیا کے اوپر مدانِ محشر قائم ہونا ہے وَأَشْرَقِتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا زمین جگ مگا اٹھے گی تیرے رب کے نور سے وَبُضِعَ الْكِتَابُ اور نامہِ امال کا دفتر سامنے رکھ دیا جائے گا شہادت علم ناس کرنے والے لوگ جو نبیوں کے بحاف پہ نبیوں کا پیغام ان کی امتوں تک پہنچاتے ہیں ان کو کہتے ہیں شہید ایک تو وہ شہید ہے جس کو آپ شہید سمجھ رہے ہوتے ہیں جو جنگ میں مارا جائے ہیں یہ تو بہت چھوٹا شہید ہے اصل شہید وہ ہے جو اللہ کی دعوت لے کے اٹھتا ہے اور شہادت علم ناس کرتا ہے جو بخاری مسلم میں موجود ہے کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا صحابہ نے کہای عرصر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیا آپ نے تین دفعہ فرمایا اللہم مشہد تینوں دفعہ اسمان کی طرف انگلی اٹھائی پیر صحاب کی طرف اے اللہ گوا رہنا یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا اور پھر فرمایا تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں پر موجود نہیں یعنی وہ شہادت علم ناس یعنی وہ ذمہ داری جو نبی علیہ السلام کے مبارک کندوں پر تھی وہ آپ نے شفٹ کر دی امت تک اب امت شہادت علم ناس کرے گی تو ظاہرہ جو جو پھر شہادت علم ناس کرنے والے ہیں ان کو نبیوں والی تکلیف سے بھی گزرنا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت دل دن ان کو بدلہ دلوائے گا نا نام اعمال بھی آ جائیں گے نبی بھی اور نبیوں کے جو خلفاء ہیں جو نبیوں کے طریقے پر قیامت تک لوگوں کو دین کی طرح بنانے والے شہادت علم ناس کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی بلا لیے جائیں گے پھر کیا ہوگا پھر ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا انصاف کے ساتھ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور ہر جان کو وہی کچھ بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں عمال کی ہوگی ہر جان کو بدلہ مل جائے گا یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کسی نے برے عمال کی ہیں تو اس کو بدلہ ہوئی اچھا مل جائے گا یا دنیا میں جس بچارے میں اچھے عمال گزارے اور زندگی مفتنسی کی گزاری اوٹھے بھی جا کے بچارے انجی روے گا نہ وہاں تو پھر اللہ تعالیٰ کہ ہاں تو پھر کرنسی کوئی اور ہے نا وہاں تو نیکی ہوئی کرنسی چلے گی ہر جان کو بدلہ ملے گا جو کچھ اس نے دنیا میں عمال کی ہوگی وَهُوَ عَلَبُ بِمَا يَفْعَلُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ دنیا میں کام کیا تھا اللہ کو کسی فرشتے کی کسی نامہ عمال کی کوئی حاجت نہیں ہے کسی کا ریکارڈ رکھنے کے لیے ریکارڈ تو کئی ایک ریکارڈ جو ایسے نکلیں گے کہ جو اللہ کے حضور وہ نیکی شماری نہیں کی جائے گی جو ریاکاری والی نیکیاں ہیں فرشتوں نے تو لکھی ہوگی فرشتوں کو تو نہیں پتا کہ کسی شخص نے یہ دکلاوے کے لیے مسجد میں ٹائلیں لگوائی ہیں اور مسجد کے کون کھدوایا ہے یا مسجد میں ٹائلٹ بنوائے یا مسجد میں کالین بچوا دیا یا مسجد کے اندر اس نے ائر کنڈیشن لگوا لیا یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لگایا تھا اس نے یا میری رضا کے لیے لگایا تھا اللہ کی رضا کے لیے یہ بات فرشتوں کو نہیں پتا فرشتے علم غیر تو نہیں جانتے اسی لیے ان کے نامہ عمال میں ایسی نیکیاں نکلیں گی صحیح مسلم میں حدیث نہیں ہے قیامت والے دن ایک سخی کو ایک شہید کو اور ایک کاری کو بلایا جائے گا اللہ تعالی تینوں کو اپنی نعمتیں گنوائے گا تو وہ کاری کہے گا یا اللہ میں نے تیری خاطر قرآن پڑھایا اللہ میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے تُو نے اس لیے پڑھایا کہ لوگ تجھے کاری کہیں شہید کو بھی کہا جائے گا تُو نے اس لیے جان دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور سخی کو کہا جائے گا تُو نے اس لیے اتنا مال خرش کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا ہی دیکھو کیا کار ہے بڑا سخی ہے اور تمہیں دنیا میں تمہارا عجر مل چکا ہے اب میرے ہاں تمہارے لیے کوئی عجر نہیں ہے فرشتوں نے تو ان کو سخی شہید تو لکھے ہی ہوا تھا نا تو فرشتوں کا رکار تو اس پہ تو اللہ تعالی نے فیصلہ نہیں کرنا فیصلہ تو اللہ تعالی نے اپنے علم کی بنیاد پر کرنا ہے کہ کس کے عمال واقعی میرے لیے تھے اور کس کے نہیں اس لیے ریاکاری کو شرک ازگر کہا گیا اب آخری رکوع آ رہا ہے قیامت والے دن دوزکیوں کو کافروں کو بات نہ ماننے والوں کو ہانکا جائے گا دوزک کی طرف گروہ در گروہ اس میں مسلمان بھی شامل ہوں گے اس میں کافر بھی شامل ہوں گے وہ مسلمان جو عملا کافر تھے صرف وہ شراطی کارڈ میں مسلمان تھے نماز کوئی نہیں پڑھتے تھے حتی اذا جاؤہ جبکہ وہ دوزک کے پاس آئیں گے فتحت ابوابوہ تو دوزک کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے وَقَالَلَهُمْ خَزَنَتُوْهَا تو اب دوزک کے اوپر جو داروغہ ہے خزانچی ہے جو سمجھ لیں وہاں کی مینجمنٹ چلا رہے ہیں حضرت مالک علیہ السلام سورہ الزخرف میں ان کا نام بھی آئے تو دوزک کے پورے کے پورے معاملات ان کے انڈر ہیں چیف ایگزیکٹیو ہیں وہاں کے تو جب دوزکیوں کو لائے رہے گا دوزک کے دروازے پہ تو پہلے جو جنہوں کہنے ہیں پہلا میڑا جڑا نا انہوں انہوں نے مار رہے وہ خزانچی کیا کہے گا وَقَالَلَهُمْ خَزَنَتُوْهَا وہ خزانچی کہے گا اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُمْ مِنْكُمْ اوئی تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا دنیا میں بدبختوں دوزک تک پہنچ گئے ہو کیا تم ایسے لوگوں جن کے پاس کوئی رسول نہیں آیا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا اصل میں تو رسول آیا ہوگا یہ ان کو ٹانٹ کروایا جا رہا ہوگا اور آپ قربان جائیں اللہ نے آپ کے اوپر کتنی نعمت تمام کی اور میرے اوپر کتنی نعمت تمام کی کہ قیامت کے دن کا ڈراؤپ سین وہ ویڈیو پہلے ہی قرآن میں چلا کے بتا دیئے کہ یہ کچھ ہونا ہے اگر یہاں میں کسی کو یہ مستقبل کی ویڈیو دکھا دوں آپ میں سے کہ جی آپ میں سے جو فلان شکس بیٹا ہوئے جیسے یہاں سے سیڈی اتر کے روڈ کراس کرے گا ٹرک کے نیچے آکے مارا جائے گا یہ ویڈیو بہلا ہے اپنی اے تم نکل نہیں نعمت تو اسی کہنا میری کمر ہی تے بنا دیو میں یہ ان سے اٹھتا یہی ہوگا نا لیکن یہ قیامت کے دن کا ڈراؤپ سین بتایا جارہے لوگوں کے کان پہ جون تک نہیں رینگتی اور اکثر لوگوں کو تو وہ یہ چیزیں قرآن پڑھنے سے ہی دور رکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ خزانچی کہے گا اوہ تیرے پاس کوئی رسول نہیں آئے تمہارے پاس منکم یطرون علیکم آیات ربکم جو تمہارے رب کی آیات تم پر تلاوت کرتے وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَا يَوْمِكُمْ حَاذَا اور تمہیں ڈراتے آج کے دن کی ملاقات سے کہ تمہیں اپنے رب کے حضور پیچ ہونے اس جو یہ ملاقات ہونے والی تھی اس کا ڈر سنانے والا کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آیا تھا اب دیکھ لیں اللہ کے حضور بزرگوں والا کوئی کنسپٹ نہیں ہے اللہ کے حضور دائی جو ہے امام جو ہے وہ صرف پیغمبر ہے یہاں تو ہونا چاہیئے تھا نا کہ کوئی بزرگ نہیں آئے کوئی فرقے ہیں بزرگ کوئی شیخ الادیث جنہیں تو انہوں گلد اسی ہوئے وہ سارے کے سارے ڈاکی ہیں اصل میں جو ریپریزنٹیٹیو ہے گوڈ کا وہ صرف پیغمبر ہوتا ہے باقی تو سب ڈاکی ہیں سب کے سب وہ تو میڈل مین ہے اصل میں جو پرسنلٹی ہوتی ہے وہ صرف پیغمبر ہوتا ہے لیکن اب کیا ہو سکتا ہے جو بات نہیں دنیا میں مانتے تھے اپنے پیغمبروں کی ان پر اللہ کا عذاب تو آ کے رہنا تھا ہم نے دنیا میں بات نہیں مانی ہمارا یہ انجام ہو کر ہی رہنا ہے قیل ادھلو ابواب جہنم خالدین فیہا کہا جائے گا کھولو دوزر کے دروازے داخل کر دو ان میں ان کو ہمیشہ کے لیے فبئس مثول متکبرین کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا اور تکبر کی ڈیفنیشن میں پہلے بتا چکا صحیح مسلم سے کہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور لوگوں کو حقیر سمجھو اب سائمنٹینیس کنٹراسٹ اہل جنت جو ہیں وہ کیسے پیش ہوں گے اہل جنت کو بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے گا یعنی جنتی بھی گروہوں کی شکل میں چل رہے ہوں گے ظاہر ہے کہ کسی ایک دائی کی آواز پر لبائے کسی نے کہا ہوگا یعنی ہر زمانے میں حق کی آواز بلند کرنے والے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی عبادت نہیں کروائی اللہ کی عبادت کروائی ایک وہ لوگ آواز بلند کرنے والے ہیں جنہوں نے اپنی تجوریاں بھریں جنہوں نے اپنے نظرانے بھریں جنہوں نے لوگوں کو اپنی ذات کی طرف لگایا اور جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ لگاؤ تو کہا جو پچھے تھے اللہ ہی ہے نا جی اور جب کہا گیا کہ نبیل ایسلام کے ساتھ لوگوں کو جوڑو تو ان نے کہتی یہ بزرگ جو ہیں جو ہمارے امام ہم نے کھڑے کی ہیں ان کے پیچھے نبیل اسلام ہی ہیں نبیل اسلام کو بھی بیکفٹ پہ کر دیا یا اللہ کو بھی بیک فٹ پہ کرتی ہے ان بزرگوں کی بات نہیں ہو رہی واقعی جنہوں نے اللہ کی دعوت دی ہے شہادت علی ناس کرنے والے گروہ در گروہ جنت میں داخل کیے جائیں گے حَتَّا اِذَا جَاؤُحَا یہاں تک کہ جب وہ جنت کے دروازوں کے پاس پہنچیں گے وَفُتِّحَتْ عَبْوَابُحَا تو جنت کے دروازے پہلے ہی کھلے ہوں گے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ دوستکیوں کے لیے دروازے پہنچنے کے بعد کھولے جائیں گے اور جنتیوں کو جب جنت کے دروازے پہ لائے جائے گا تو پہلے ہی کھولے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو ایک لمحے کے لیے بھی تکلیف نہیں دینا چاہے گا کہ ان کے لیے کوئی سسپنس باقی ہوگے پتہ نہیں اب یہ کونسا دروازہ کھولے ہوں اور جنت کی خوشبو کتنی دور سے آ رہی ہوگی پہلے ہی جنت کے دروازے کھولے ہوں گے اتنا ڈلے بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے نہیں کرے گا وہاں پہ خزانچی نے کیا کہتا ہوئے تمہارے اندر کوئی رضول نہیں آیا ہے کہ تمہیں کوئی صحیح بات بتاتا وہ کہیں گے ہاں جی آیا تھا لیکن ہم نہیں بات نہیں مانی یہاں پر جو رزوان ہے جنت کا داروغہ وہ کہے گا مقال لہم خزنتوہا کہے گا جنت کا خزانچی سلام علیکم کہے گا تم پر سلامتی ہو اب ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ کہ کب بڑے چنگے رہ گئے ہو تسی اللہ دے ہو بندے ہو تک کوئی دوسرے نلکی پہ آن دا جائے مقال الحمدللہ اللذی صدقنا وعدہ اب ظاہر جنتی جو ہیں ان کی تو پھر رویشی کچھ اور ہے وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے جو وعدہ دنیا میں نبیوں کے ذریعے کیا تھا کہ دنیا میں اللہ کی بانکے چلو تو جنت تمہاری مرضی کی تمہیں ملنے والی ہے تمام شکر اس اللہ کا جس نے اپنا وعدہ پورا کیا وَأَوْرَثَنَ الْأَرْضَ نَتَبَوَّعُ مِنَ الْجَنَّتِ حَيْثُنَ شَاءُ اور اس نے ہمیں ایسی جنت کا وارث کر دیا کہ جس میں ہم جہاں چاہیں گے رہیں گے فَنِعْمَ عَجْرُ الْعَامِلِينَ پس کیا ہی بہتر عجر ہے عمل کرنے والوں کا دودھ پینے والے مجنون نہیں عمل کرنے والے عمل کیے بغیر کچھ بھی نہیں ہونا خوکلیں ناروں سے کچھ نہیں ہونا اللہ تعالیٰ ہمارے کہ کیا ہی بہتر عجر ہوگا عمل کرنے والے وَتَرَ الْمَلَائِكَ تَحَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ تم دیکھو گے اس دن کہ فرشت اللہ کے عرش کے کرد جو ہے وہ گھیرہ ڈالے ہوئے ہوں گے يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی تصویح بیان کر رہے ہوں گے حمد کے ساتھ وہ بغاری مسلم میں آگیا بغاری کی آخری حدیث یہی ہے اللہ تعالیٰ کو دو کلمات بہت پسند ہیں جو زبان پہ ہلکے ہیں لیکن مزان عمل پہ بہت بھاری ہیں سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم یہی فرشتوں کا کلام ہوگا یعنی جیسے کہتے ہیں ڈراب سین آف قیامت یہ ہو رہا ہوگا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا حق کے ساتھ پرپزفل با مقصد جس نے دنیا میں اچھے عمال کیے اسے اچھا بدلہ جس نے برے عمال کیے اس کے لئے برا بدلہ وَقِیرَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور ہر طرف سے یہ صدا آ رہی ہوگی الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ قیامت کے دن کا ترانہ ہوگا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کیوں؟ یہ ساری کائنات اسی نے سجائی اسی نے مخلوقات کا سلسرہ شروع کیا اسی نے زندگی اور موت کے معاملات رکھے یہ پورے کے پورا جو ایک آپ سمجھ لیں سٹیٹ سجایا گیا تھا نا اس کی کنکلوئین جنت اور دوزہ کی شکل میں ہوگی نا جب تو جنتی جب جنت میں پہنچیں گے نا تو بس حقیقت بات ہے کہ یہاں بیٹھ کے احساس ہو رہا ہے کہ جس شخص کو دوزہ سے بچا لیا جائے گا تو اس کی تو زبان سے ہی تسبیحات ختم نہیں ہوگی شکر ہے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرے لیے تاریفیں ہیں تو نے بچا لیا ہے تو قیامت کے دن حمد کا ترانہ کیا ہوگا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہر طرز سے یہ نداری ہوگی الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور یہاں لوگوں نے وہ اپنے بزرگوں کے نعرے بنائے میں ہیں وہ جی ہم تو اس طریقے سے نعرہ مارتے میں جائیں گے اسی تیدر کٹھے ہو مانگے ایسی آنجو مانگے آنجو مانگے وہ پائی کچھ بھی نعرے نورے نہیں ہوتے ایک اللہ کی حکومت ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القحار آج کے دن کس کی بادشاہت ہے ایک اکیلے اللہ کی جو سب پچھایا ہوا ہے اسی پہ سورہ الزمر مکمل ہوئی اب سورة المؤمن انشاءاللہ اگلی کلاس میں شروع کریں گے ہمارا ٹائم پورا ہو چکا ہے اینڈ پہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو جنت میں جائیں گے اور ان کی زبانوں پر حمد کا ترانہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین موسیقی